بڑھاپا روکنی کی دوستو دس غزائیں کون نہیں چاہتا کہ وہ خوبصورت نظر آئے اور اس کی سکن نرم و ملائم ہو اور وہ جوان دیکھیں پھر چاہے اس کی عمر چالیس پچاس سال ہی کیوں نہ ہو دوستو واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے اپنے دیکھو گا چالیس پچاس سال کے عمر کے جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہوتی ان کی عمر زیادہ ہے لیکن وہ دیکھتے اپنی عمر سے کم ہے اپنی یقین انہوں سے پوچھو گا کہ بھئی آپ تمہیں جوان کیسے ہیں ہمیں بھی گروبت ہیں ہم بھی جوان رہنا چاہتے ہیں تو یقین انہوں نے ہنس کر آپ کو یہی جواب دیا ہوگا نہیں یا میں لگتا ہے ایکسرسائز کرتا ہوں اس لیے میں جوان ہوں یا آپ کو کوئی اور جواب دے سکتے ہیں یا تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے والد صاحب بھی ایسے تھے تو میں بھی ایسے ہی ہوں جوان نظر آتا ہوں دوستو وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں رہ سکتے ہیں آپ بڑھاپے سے بٹھ سکتے ہیں انٹی ایجنگ جیسے مسائل سے جلدی بڑھاپا آنا اس مسائل سے آپ آسانی سے بٹھ سکتے ہیں اچھا آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ لے ہیں اور کھانا ہی شروع کر دیں اور دو تین دن بعد دیکھنی شیچے میں کہ ابھی تو میری عمر کم نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے دوستو اپنے وہ روٹین لائف میں اٹھ کرنی ہے نمبر ون دوستو سبز چاہے کس کو نہیں پسند مجھے بھی بہت پسند ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جوان رکھ سکتے ہیں شہد اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم استعمال کر کے اپنی سکن کو سوفٹ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو جوان رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جنیاں نہیں آئیں گی دوستو جس کی وجہ سے آپ بھوڑے نہیں دیکھنے والے آپ جوان نظر آنے والے موسم کے مطابق دوستو آپ سبزیاں استعمال کریں سردیاں ہیں تو سردیوں کے مطابق جو سبزیاں ہوتے ہیں آپ وہ استعمال کریں اور اگر گرمی ہے تو آپ گرمیوں کے مطابق جو سبزیاں مارکیٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں آپ وہ استعمال کریں ہڈیوں کی یخنی بنا کر آپ گرمیں استعمال کریں کوشش کریں گرمی ہی بنوائیں اور گھر کی استعمال کریں باہر کے یخنی سے ان جیزوں سے آپ بچیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا میٹیریل یوز کیا گیا ہے تو آپ نے گھر میں ہی یخنی بنوانی ہے ہڈیوں کی اور وہ آپ نے استعمال کرنا ہے انار ایک ایسا پھل ہے جس پر میں نیکس انشاءاللہ ویڈیو بھی بناوں گا لیکن دوستو اگر آپ انار کو اپنی ڈیلی لائف روٹین میں ایڈ کرتے ہیں اس کے بے تہاشا انگنت فیدے ہیں لیکن یہ سکن کے لیے اور آپ کو جوان رکھنے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں چربی والی مچھلی اگر آپ چربی والی مچھلی استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ جھری ہیں تو آپ اس کو استعمال کر کے اپنے کولیجن لیول کو فٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جھرییں بیسے ختم ہو جائیں گی اگر ہیں تو آپ بیسے بھی استعمال کریں اور اگر نہیں ہیں آپ اگر یہ روٹین میں ایڈ کرتے ہیں تو دوستو آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں دوستو زیتون کا تیل اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ کھانے کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کھانے کھانی کے اشیاء کے ساتھ اور دوستو آپ اس کو چاہے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں جیسے آپ کو ایزی فیل ہو دوستو ٹیمارٹر آپ کی سکن کے لیے آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی بیماری کی وجہ سے منع کی ہوا ہے تو آپ نہ کھائیں اور ویسے پر ٹیمارٹر مہنگے ہیں دوستو بلیو بیریز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی فائدہ ماند ہوتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ملی ہوں گی جو آپ نے سکن کے ریلیٹڈ شاید کبھی سٹڈی کی ہو یا نہ کی ہو لیکن دوستو آپ نے عمل ضرور نہیں کیا کہ تبھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو واقعی میں دوستو آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اور انٹی ایجنگ جیسے مسائل سے آپ لڑ سکتے ہیں جوان رہ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ